اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد فاروق ہے اور میں اسلامیات کا کوارڈنیٹر ہوں آج ہم کلاس ایٹ سورہ انفال آیت نمبر ایک تا انیس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں جو موجود مشکل الفاظ کے معنی ہے اس کی وضاحت بھی کریں گے لیکن ان پہلے انیس آیات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے پہلے حصے میں آیت نمبر ایک تا دس شامل ہوں گی اور دوسرے حصے میں آیت نمبر گیارہ تا انیس شامل ہوں گی ان آیات کی تفصیل میں جانے سے پہلے اس سورت کا شان نزول اور سبب نزول کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اس سورت میں ایک غزوے کا ذکر ہے جس کو ہم غزوے بدر کے نام سے جانتے ہیں یہ غزوہ رمضان دو ہجری کو پیش آیا ان آیات کی تفصیل میں جانے سے پہلے غزوے بدر کے پس منظر کو بھی ہم مختصر انداز میں پیش کریں گے تو جب مکہ سے مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تو اس کے بعد بھی مشرقین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہ بیٹھنے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیب پہنچاتے رہیں صحابہ اکرام عزیزت اللہ عنہ کو تکالیب پہنچاتے رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو لوٹتے رہیں یہی صورتحال چل رہی تھی اور انہی دنوں کی بات ہیں کہ مکہ سے مشرقین مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا تھا اور وہ قافلہ واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا ابو سفیان کی سربراہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ شام سے ایک تجارتی قافلہ مکہ سے آ رہا ہے شام سے ایک تجارتی قافلہ مکہ کی طرف جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے قافلے پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور اس حملے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس قافلے سے جو بھی منافع ہوتا تھا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا تھا یہی اصل وجہ تھی اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے پر حملہ کرنا چاہا اس بات کا علم قافلے کے جو سردار تھے اس وقت ابو سفیان ابو سفیان کو اس بات کا علم ہوا اور انہوں نے مکہ کی طرف ایک قاسد بیجا اور انہیں یہ پیغام دیا کہ آپ کے قافلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں لہٰذا آپ سب مدد کے لئے پہنچ جائیں ادھر مکہ میں ابو جہل ابو جہل ایک ہزار لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے خاتمے کے لئے مکہ سے نکل پڑا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ مکہ سے ایک جنگی لشکر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے آ رہا ہیں مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہ صرف تین سو تیرہ صحابہ تھے جو نہ تو ان کے ساتھ جنگی سا مانتا اور نہ وہ جنگ کے ارادے سے آئے تھے لہٰذا مسلمان توڑے سے پریشان ہو گئے لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات بتائی کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ان دو گروہوں میں یعنی تجارتی قافلہ اور مشرقین مکہ کا جنگی لشکر ان دو گروہوں میں سے ہم جس گروہ کا بھی سامنا کریں گے اللہ تعالی ہمیں پتہ نصیب فرمائے گا لہذا اس بات سے تمام صحابہ اکرام ان کے دلوں کو اجمنان ہو گیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین مکہ کے جنگی لشکر کا سامنا کرنے کے لئے راضی ہو گئے لہذا بدر کے مقام پر مسلمان اور مشرقین مکہ کا جنگی لشکر یہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے اور بدر کے مقام پر ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی اس جنگ میں مشرقین مکہ کو شکست ہو گئی ان کے ستر لوگ مارے گئے ستر لوگ گرفتار ہو گئے اور بہت سارا مال غنیمت جو ہیں وہ مسلمانوں کی قبضے میں آگئے ہیں اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ مسلمان تین حصوں میں بڑھ گئے ایک فریق وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا اور دوسرا فریق وہ تھا جو کفار کا پیچھا کر رہا تھا اور تیسرا فریق وہ تھا جو مال غنیمت سمیٹ رہا تھا اب جس نے مال غنیمت سمیٹا تھا وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اس مال غنیمت پر ہمارا حق ہے باقی دو فریق جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے ویجر میں حصہ لیا ہے لہٰذا ہمارا بھی اس میں پورا حصہ ہے یہ باتیں چل رہی تھی اور یہ اختلاف چل رہا تھا انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتی اسی دوران یہ سورہ انفعال نازل ہوئی اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح پشارہ کیا ہے کہ کہ یہ لوگ آپ سے یہ صحابہ کرام آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو کہہ دیجئے اے پرغمبر کہ مال غنیمت جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہیں یہ تا مختصر سا خاکہ غزوِ بدل کا پسی منظر ان آیات کو سمجھنے کے لئے یہ پسی منظر آپ سب بچوں کے ذہن میں ہونا چاہیے اگر یہ پسی منظر آپ کے ذہنوں میں نہیں ہوگا تو ان آیات کی سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ کس آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں لہٰذا اس شان نزول کو اور اس سبب نزول کو آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو ترجمہ بھی سمجھ آئے گا بامہارہ ترجمہ بھی سمجھ میں آئے گا اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں ترجمہ کی طرف پہلی آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہ سألونکان الانفال یہ مجاہد لوگ یعنی صحابے کرام یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کل کہہ دیجئے الانفال للہ ورسول کے مال غنیمت جو ہیں وہ اللہ ورسول کے لئے ہیں پس اللہ سے اکڑرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو واتیو اللہ ورسولہو انکنتم مؤمنین اور اللہ ورسول کی اطاعت کرو اگر آپ مومن ہو یہاں پر مؤمنین کی صفات بیان کی جاری ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ صفات بیان کی ہیں انما المؤمنون الذین اجازو کہ اللہ وجیز قلوب ہوں مومنین تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَالِهِمْ آَيَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے وَعَلَا وَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اب توقل کا کیا مبانی ہے توقل سے کیا مراد ہے یعنی اس بات کا اندازہ توقل کے لحاظ سے اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمان جب مشرقین مکہ کے جنگی لشکر کا مقابلہ کر رہے تھے تو نہ تو ان کے پاس جنگی سامان تھا اور نہ وہ تعداد میں کفار کے مقابلے میں آ رہے تھے ایک طرف کفار کی تعداد جو ہیں وہ ایک ہزار تھی اور مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی لیکن مسلمانوں نے کیا کیا انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توقل کیا اور یہ توقل جو ہیں اسی توقل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی ایک ہزار پرشتوں سے ان کی مدد فرمائی تو لہٰذا اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مومن کرتا ہے تو اس کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی پر جو ہے وہ توقل نہ کریں ازباب کے اوبر بھی وہ توقل نہ کریں ازباب بھی استعمال کرنے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توقل بھی رکھنا چاہیے کیونکہ یہ مومنین کی ایک خاص صفت ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں بے شک مومنین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہیں ان میں سے وہ خرج کرتے ہیں اب جو ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولائق ہم المؤمنون حق یہی سچے مومن ہیں لہم درجات اندعوب بھیم و مغفرتون و عزقن کریم اور ان کے لئے اپنے رب کے ہاں درجات ہیں اور بخشش ہیں اور عزت والی روزی ہیں یہ تھی مومنین کی صفات اب آگے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر کر رہے ہیں جو غزو بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گل سے نکال دیا اور بے شک مومنوں میں سے ایک جماعت وہ ناخوش تھی ان کو یہ بات ناپسند تھی کون سی بات؟ اس میں اس واقع کی طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ یہ صحابہ اکرام یہ تجارتی کافلے کا پیچھا کر رہے تھے اور بعض میں جو ہے ان کا سامنا ایک جنگی لشکر سے ہوا تو یہ بات ان کو ناگوار گزری اور یہ بات ان کو ناپسند تھی اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اور آپ حق کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ جگڑ رہتے ہیں جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی جب آپ پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم تجارتی کافلے کا سامنا نہیں کریں گے بلکہ ایک جنگی لشکر کا ہم سامنا کریں گے تو ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ موت کے موں میں جا رہے ہیں جیسے وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور ہم ینظرون اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے اب اللہ تعالیٰ جو ہیں اس وعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے یعنی تجارتی کافلہ اور مشرقین مکہ کا جنگی لشکر ان دونوں گروہوں میں سے جس کا بھی آپ سامنا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو فتح دے گا تو اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وَعِذْ يَعِدْ عِدْ عِلَّهُ عِيْدَ طَوَعِ بَتِينَ اور جب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ وعدہ کر رہا تھا آپ سے اَنَّهَ لَكُمْ وَتَوَدْدُونَ اَنَّ غِيْرَدَ الشَّوْكَ اَتَطْوَعِ بَتِينَ کا کیا مطلب ہے کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ اس میں سے آپ جس کا بھی سامنا کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو فتح دے گا لیکن آپ کا کیا ارادہ تھا آپ تو چاہ رہے تھے اَنَّهَ لَكُمْ وَتَوَدْدُونَ اَنَّ غِيْرَدَ الشَّوْكَ تَقُونُ لَكُمْ آپ تو چاہ رہے تھے کہ آپ کے لیے جو تجارتی کافنا ہے ان سے آپ کا سامنا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وَيُعِدُ اللَّهُ وَيُحِقَّ الْحَقَ بِكَلْمَاتِ وَيَقْتُ عُدَابِ الْكَافِرِينَ اور اللہ چاہتا ہے کہ حق کو حق ثابت کر دے اپنے کلمات سے وَيَقْتُ عَدَابِ الْكَافِرِينَ اور کافروں کو جڑ سے اکار لیں یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی یہ کفر اور اسلام کا پہلا مارکہ تھا لہٰذا آپس سلم کا اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی منشاہ تھا یہی ارادہ تھا کہ یہ جنگ ہو کر ہو جائے تاکہ حق حق ثابت ہو جائے اور باطل جو ہیں وہ باطل ہو جائے لہٰذا اللہ تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا اور اس وجہ سے انہوں نے جنگی لشکر کا مقابلہ کی اور اس میں کفار کو شکر دی نیکس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِوَحِقَّ الْحَقِّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ تاکہ حق کو حق ثابت کر دیں وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ اور باطل کو باطل ثابت کر دیں وَلَوْكَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناپسند ہو کیونکہ مشرقین مکہ تو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو ایک چوڑی سی جماعت ہیں وہ اس طرح سے کامیاب ہو جائے تو یہ بات ان کو ناپسند دیں اب نیکس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اس واقع کی طرح اشارہ ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تھی تو اللہ تعالیٰ اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب کو پس تجاب لکم تو اللہ تعالیٰ نے وہ فریاد آپ کی قبول کر لی اور ساتھ میں یہ وعدہ بھی بھرمایا کہ انی ممیددکم کے بے شک میں مدد کروں گا بے الف من الملائکت مردفین ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو لگتار آئیں گے پیدر پہ آئیں گے مردفین کا مطلب ہے لگتار آنے والے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ اور نہیں بنایا اللہ نے اور نہیں بنایا اللہ نے اس امداد کو جو ایک ہزار فریشتے اسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں یہ اور کچھ نہیں ہے اِلَّا بُشْرَ مَگر ایک خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے وَلِذَتْ مَا اِن نَبِهِ قُلُوبُهُمْ تاکہ اس سے مسلمانوں کے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے وَمَن نَسُوا إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهُ اور نہیں ہے کوئی مدد اگر کوئی مدد ہیں تو وہ صرف اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ النَّقِيمُ بے شک اللہ تعالی جو ہیں وہ غالب اور حکمت والا ہیں یہ تھی ہمارے سورہ انفعال کے پہلے دس آیات اس میں تین باتیں زیر بحث آگئیں پہلا معاملہ جو ہیں وہ مالِ غنیمت کا تھا دوسرا مسئلہ جو ہیں وہ اس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی اور تیسرا جو ہیں وہ انعامات کا ذکر تھا جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ساتھ غزوِ بدر میں کی تھی اس کے بعد ہم آتے ہیں مشرق کی طرف اس میں جو الفاظ معنی ہیں وہ تو آپ کتاب میں لکھے ہیں تو وہ آپ سب بچے جو ہیں اپنے ساتھ کافی میں بھی لکھیں گے اور اس کو آپ یاد بھی کریں گے اور سوالات جو ہیں اس میں جو پہلا سوال ہیں السوال الاول اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں تو جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ مومنین کی پہلی صفت جو ہیں وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں دوسری صفت جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور تیسری صفت وہ ہیں کہ وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں چوتھی صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور پانچوی صفت جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق دیا ہے ان میں سے وہ خرش کرتے ہیں یہ پانچ صفات جو ہیں یہ مومنین کی صفات میں سے شامل ہیں دوسرا سوال السوال استانی دو گروہوں سے کیا مراد ہیں تو دو گروہوں سے مراد ایک تو مشرقین مکہ کا تجارتی کافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف گیا تھا اور دوسرا گروہ جو ہیں وہ مشرقین مکہ کا جنگی لش کرتا تو یہ دو گروہ تھے جس میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ پر آپ جو ہیں وہ فتح پا لیں گے السوال السالس مندر جزیل عبارت کا مفہوم بیان کیجئے فتق اللہ واسلہو ذات بینکم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو اتیو اللہ ورسولہو انکنتم مؤمنین اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو اگر آپ مومن ہو ازا تلیت علیہم آیاتو ہوں اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں ذاتت ام ایمانہ تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ مفاہیم تو پیپر میں نہیں آتے لیکن ان مفاہیم کو آپ سوال و جواب کی صورت میں خود کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک ہوم ورک ہے اس کو آپ جو ہیں سوال کی شکل میں آپ بنائیں گے اس لیکچر کا یہ لیکچر نمبر ون ہے اور اس لیکچر کا دوسرا حصہ بھی انشاءاللہ ہم جلد آپ کے سامنے لائیں گے تب تک یہ لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ